بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم کلاس نائنٹ کے مطالعہ پاکستان کا چپٹر نمبر ٹو پڑھیں گے جس کا نام ہے قیام پاکستان ہمارا آج کا ٹاپک ہے انیس سو پینٹالیس چیالیس کے عام انتخابات برطانی انتخابات کے بعد واسٹرائی ہند لارڈ ویول نے ہندوستان میں بھی عام انتخابات کرانے کا اعلان کیا اسی طرح دسمبر انیس سو پینٹالیس میں مرکزی اسمبلی کے لیے اور انیس سو چھالیس میں صوبائی اسمبلی کے لیے انتخابات منقض ہوئے ان انتخابات میں ہندوستان کی دونوں بڑی پارٹیوں مسلم لیک اور کانگریس دونوں نے بھرپور انداز میں حصہ لیا کانگریس یہ انتخابات متحدہ ہندوستان کے نعرے پر لڑے کانگریس ہندوستان کو متحد رکھنا چاہتی تھی کانگریس نہیں چاہتی تھی کہ ہندوستان کو تقسیم کیا جائے یہ انتخابات پاکستان کے نام پر لڑے الیکشن کے دوران پر قائد اعظم اور مسلم لیک نے بھرپور انداز میں مسلمانوں پر واضح کیا کہ اگر وہ ہندوستان میں اپنا مستقبل محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو پاکستان کے مطالبے پر مسلم لیک کا ساتھ دینا چاہیے بسورت دیگر وہ ہمیشہ کے لیے کانگریس کی غلامی میں چلے جائیں گے اس کے مرکزی اسمبلی کے انتخابات کے نتائج سامنے آئے تو تمام مسلم نشستوں پر مسلم لیک نے کامیابی حاصل کی مرکزی اسمبلی کی سو نشستوں میں سے تیس نشستیں مسلمانوں کے لیے مخصوص تھیں جو تمام کی تمام مسلم لیک نے حاصل کی انیس سو چھالیس کے شروع میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات منقض ہوئے جن میں مسلمانوں کے لیے چار سو بانوے نشستیں مخصوص تھیں مسلم لیک نے ان میں سے چار سو چمن نشستیں حاصل کی اس طرح صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں بانوے فیصد رہیں ان انتخابات میں مسلم لیک کے کامیاب جماعت بن کر سامنے آئی اس کامیابی کا مطلب ہندوستان کے مسلمانوں کا مسلم لیک اور قیام پاکستان پر بھرپور اعتماد کا اظہار تھا